عوض باللہ من شخصوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين صل اللہ علی محمد وعالی طوحرین اللہم صلی اللہ علی محمد معاف کیجئے کلاب کے سابق نے حدیث پڑھ لہے تھے بچوں کے سسلے میں گئی بچوں کو فیٹ کرانا ماں کی طرف سے یہ خود جو ہے اللہ کی نظر میں اس کا ایک بہت عظیم مرتبہ ہے چونکہ یہ ایک خود بہت عظیم قربانی ہے اپنے وجود کو ایک طرح سے دھیرے دھیرے ایک ماں قربان کرتی ہے تاکہ اپنے بچے کے وجود کو بلند کرے بزرگ کرے پالے بڑا کرے اس کے بعد ایک مفصل روایت ہے اس کے بعد دوسرا چیپٹر شروع ہوا تھا تعلیم کا اور تعلیم میں بھی پہلا تین حصے تھے پہلا حصہ تھا تعلیم دین و عقائد و اخلاق و حکام و قرآن و عبادت وغیرہ تو اس میں ایک حدیث آپ کے ساتھ نے پیش کی تھی دوسری حدیث تھوڑا مفصل ہے اس میں بہت سارے مقامات روز قیامت اور جنت میں ان ماں باپ کے بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دین اور قرآن کی تعلیم دی اور اتنا زیادہ کہ آخر کا حصہ یہ حدیث کا اتنا زیادہ ان کو اللہ عظمت عطا کرے گا روز قیامت کہ جس سے وہ دونوں خود حیرت میں ہوں گے ماں باپ بھی تعجب میں ہوں گے کہ اتنا سب کچھ اور وہ دونوں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا ربنا انہ لنا حاضی اے میرے پر وردگار یہ اتنا سب کچھ کیوں ہے اتنا سب کچھ کہاں سے میں کیا ہوں کہ میرے لئے اتنا بڑا اکرام اتنی بڑا احترام و عزت دی گئی ہے اس جگہ پر فیقال تو ان سے کہا جائے گا حاضا بتعالیمکما ولدکما القرآن یہ اس لیے ہے کہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیے وہی جو علم میں اپنے لارد کیا کہ تعلیم سے مراد قرآن علم دینا قرآن اصول قرآن طریقہ نصر جو قرآن کی قرآن و بتسیرکما ایہو بدین الاسلام اور یہ کہ یہ اس لیے سے ہے کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو اسلام کے راستے پر چلنا سکھایا ہے وَبِرَضَعِيَتِكُمَ اِيَّاهُ وَلَحُبِّ عَوَلِ حُبِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَلِيِّ اللَّهِ صَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا صلوات پڑھیں اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد علی محمد علی محمد اور یہ اس لیے تم کو یہ مقام حاصل ہوا ہے پس تین چیزیں بھی آمی پہلے یہ کہ تعالیم قرآن دی دوسرے یہ کہ اسلامی امور کی تعالیم دی تیسرے یہ کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا ذاتِ گرامی ہے پیام بن اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ وسلم ان دونوں کی محمد ان دونوں کی محبت پر تربیت دی یعنی تربیت اس طرح بچوں کی تربیت دی کہ عاشقِ رسول اللہ ہوں عاشقِ امیر المومنین ہوں اور یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت ہی اس کی وجہ سے یہ عظیم مقام حاصل ہوگا یہ روایت تفسیر منصوب امام حسن عسکریل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیانوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس کے بریکس یہ تو ہوا یہ ہوا برند مقام یہ ہوئی عزت جنہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کی اچھی تعلیم دی قرآن اور محبتِ اہلِ بیت کی تعلیم دی عملی طور پر لیکن اس کی اگر بریکس ہوا اگر ایسا نہیں کیا اگر بچوں کو عدب نہیں ذکایا اگر بچوں کو تعلیم نہیں دی بچوں کو دین اور قرآن کی تعلیم نہیں دی تو کیا ہے یہاں دوسری روایت میں ہے جامعِ الاخبار میں صفحہ نمبر ایک سو چھے اور یہ مفاتح الحیات میں صفحہ نمبر دوسو پہ تالیس پہ یہ روایت ہے کہ فرمایا خود بیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود آپ کا یہ عمل ہے کہ انہو خود رسول اللہ نظرا الہ بعض الاطفال یہ حدیث نہیں بلکہ رسول اللہ کا عمل ہے کیا عمل ہے کہ آپ نے بعض بچوں کی طرف نگاہ کی دیکھا اپنے زمانے کے بچوں کو دیکھا لیکن رسول اللہ کو بات کے زمانے کے بچے یاد آئے اور فرمایا فقال وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ وَآئِهُ وَآئِهُ آخری زمانے کے بچوں پر وہ بھی ان کے ماباب کی وجہ سے ان کے ماباب کی وجہ سے ان پر جو ہے افسوس ہے تو لوگوں کو حیرت ہوئی فَقِيلَ یا رسول اللہ مِنْ آبَائِهُمْ الْمُشْرِقِينَ یا رسول اللہ آپ مشرق ماباب کی باتیں کر رہے ہیں مشرق باپ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کے بچوں کو پریشانی ہوگی صحیح تعلیم نہیں ہوگی ان کے لئے آپ افسوس کر رہے ہیں ان بچوں کے مشرق بچوں کے لئے کر رہے ہیں آپ فَقَالَ اللَّهُ تو آپ نے فرمایا نئی نئی میں ان کے لئے نہیں کر رہا ہوں مِنْ آبَائِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ میں ایسے بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کے باپ آبا مومنین ہوں گے مومنین کے ہاتھوں بچوں کی حالت ہوگی کیا ہوگا یہ بات فرمایا اللہ يُولِّمونہم شیم الفرائد وَإِذَا تَعَلْمُوا أُولَادْهُم مَنْعُوهُم وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی واجبات و فرائض و دین کچھ بھی نہیں سکھائیں گے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کریں گے یہ پارک وہ شہر یہاں ٹھلانا وہاں گمانا یہ کھلانا وہ پلانا سب کچھ ہوگا لیکن دینی تعلیم کی ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی وَإِذَا تَعَلَّمُوا أُولَادْهُم اور اگر ان کے بچے خود سیکھنا چاہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں میں نے پوستہ رہا ہے دیکھا ہے خود جانتا ہوں کئی لوگوں کو کہ بچے سیکھنا چاہا انہوں نے یا اس حد تک سیکھنا چاہا کہ چلو ماباب نہیں سکھا رہے ہم جائیں گے کہیں سیکھنے کے لئے مثلا قم چلے جائیں گے کہیں اور نجف چلے جائیں گے تو مَنَعُوْهُم تو منع کرتے ہیں سختی سے منع کرتے ہیں ارے وہاں جا کیا کرو گے تمہارے مستقبل کے کیا ہوگا تمہارے روزی کے کیا ہوگا وَرَضُوا عَنْهُم بِعَرَضٍ يَسِيرِ مِنَ الدُّنِيَ یسیرِ مِنَ الدُّنِيَ اور وہ ان کے چھوٹے چھوٹے کمائی پر کی پیسہ کمائے لائیں تنخواہیں ہوں آگے چند پیسے ہمیں بھی دیں اس پر جائے ہو خوش اس بات پر وہ راضی ہیں فَأَنَا مِنْهُم بَرِيُّن هُمْ مِنِّي بَرَعَا میں ان سے بیزار ہوں اور وہ ان سے بیزار ہے یعنی عملاً بیزار ہے ممکنے کلمہ پڑھتے ہوں ممکنے اذان پڑھتے ہوں اور رسول اللہ کا نام لیتے ہوں ممکن نماز میں آتے ہوں لیکن عملاً میں بھی ان سے بیزار ہوں اور وہ بھی مجھ سے عملاً کیا ہیں بیزار ہیں پھر چند چیزیں ہیں ارز کیتے ہیں کہ ایک مہارت کیا ہے ایک علم کیا ہے انسان جو ہے ڈیفنس سیکھے اور معاشرے کی اور بھی چیزیں سیکھے تو چند حدیثیں ہم جلدیل دی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بہت ہی اچھا چپٹر شروع ہوتا ہے توفیق نہیں ہو پائے گی بعد بھی انشاءاللہ زندگی خدمت کی فرمایا کہ علم اولادکم السباح و الرمایہ رمایہ اپنے بچوں کو سکھاؤ تیرنا اور تیر چلانا اب تیر چلانا اس زبانے میں تھا آج کے زبانے میں کیا ہو سکتا ہے کوئی بھی نشانے کہاں نشانے والی چیزیں سکھانا تیر آج بھی چلتا ہے نشانے کے لیے اچھا ایک گیم کے طور پر اچھی چیز ہے لیکن وہ تیر آج اتنا کام آنے والا نہیں ہے وہ دفاع دفاع کے لیے یعنی دیفنس کے لیے تو آج تیر کام آنے والا نہیں ہے وہ علمبک میں جانے کے لیے ٹھیک ہے شوک کے لیے بھی ٹھیک ہے پیسہ کمانے کے لیے ذہن کو کنسلٹیٹ کرنے کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ تیر اندازی سے ذہن کیا ہوتا ہے اس کے اندر کنسلٹیشن پیدا ہوتا ہے لیکن دفاع کے طور پر جو ہے پھر آج کے ذوانے کے اسلحے اس کی جانکاری اس کی معلومات اس کو وہ سکھانا چاہیے اور بعض ملکوں میں اس کی بہت تاقید ہے کہ بچوں کو دو سال تو سکھایا ہی جاتے سب کو لازم کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ دو سال ان کو آ کر خدمت کرنی پڑتی ہے انٹر کرنے کے بعد بارویں کلاس کرنے کے بعد دو سال تک فری میں خدمت کرنی پڑتی ہے ملک کی اور اس فری خدمت میں ساری دفاعی اور جنگی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کی جاتی سب کچھ سکھایا جاتا ہے یہ لازم ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو پاسپورٹ نہیں بنے گا یہ نہیں کریں گے تو شادی میں مشکلات ہوں گی یہ نہیں کریں گے تو سرویس نہیں ہو گئی ایسا نہیں کریں گے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں جیسے ایران میں ہے اور بھی کئی سارے ملکوں میں بعض یوروپین ملکوں میں بھی ہے دیکھو تم اپنے بچوں کو احترام کرو عزت دو بچوں کو یعنی اس طرح بولائیں اس طرح بات کریں اس طرح رہیں ان کے ساتھ اس طرح ان سے مشورہ کریں اس طرح ان کی باتوں کی قدر کریں کی ان سب کے نتیجے میں ان کی ایک شخصیت تو ان کی ایک پرسنالٹی بنیں یہ اپنے بچوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے کام کریں ہلوہ سب بچوں کے عزت دینا چاہیے لیکن اپنے بچوں کو یہ کام کرو وَاحَسِنُوا عَدَبَهُمْ اور ان کے عدب کو اچھا بناو حسین ہو جس کو دے کے اچھا لگے کوئی بھی بات کرنے والا جب بات کرے تو اچھا لگے کہاں یہ آپ کو بیٹا تو بہت اچھا ہے باعدب ہے تو اللہ جو ہے اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے بعد ایک دو چھوٹی حدیث اور پڑھتے ہیں جلدی سے دیکھ لو کہ ہر باپ کے اوپر بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اچھا عدب سکھائے اور اس کو ایک صحیح مقام عطا کرے اس کی پوزیشن اس کی حیثیت جو ہے اس طرح سے پالے گی ایک اچھا مقام اسے عطا ہو ہر لحاظ سے عدب و تربیت و عزت و اکرام و تعلیم ہر چیز لحاظ سے اب اس کے بعد جو باپ شروع ہوتا ہے وہ بچوں سے محبت کا باپ ہے ایک نیا باپ ہے اسے باپ کو تو ہم نہیں شروع کرتے ہیں لیکن ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں چونکہ اچھا ہے کہ پتہ نہیں کبھی دوفیق ہو پڑھنے کی فرماتے ہیں کہ محبت کرنا محبت ایک تو ہر باپ کے دل میں ہر ماں کے دل میں بچے کی محبت تو ہوتی ہے یہ تو بہت مشکل ہے کہ کسی کے دل میں اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی محبت نہ ہو لیکن ہونا اور بات ہے اس محبت کا اظہار کرنا یہ اور بات ہے کبھی کبھی لوگ اظہار نہیں کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے کر لیتے ہیں لیکن بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تو محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے تو فرمایا کہ من قبل ولدہ قتب اللہ ازہ و جلہ حسنہ جو بھی اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو چومیں قبلہ قبلہ نہیں چومنا چومیں بوسا دے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے یعنی یہ بھی نیکی ہے یہ نہیں فقط یہ کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں دی یہ ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ چوم رہے تھے تو بعض لوگ ارے یہ کام کیا کر رہے ہیں رسول اللہ جو زمانے میں ایسی چیزیں بھی نہیں تھی ایک بہت ہی عجیب و غریب کلچر سختی والا بچوں پر سختی سے نگاہ کرنا ڈانٹ کر بات کرنا جب بھی بات کی جائے تو تو ایسے کلچر میں رسول اللہ چومتے تھے تو لوگ تعجب ہوئے تھا رسول اللہ نے بہت سخت جملے کیا اس کے لیے جی ہے خب انشاءاللہ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں اور حدیثوں کو چھوڑتے ہوئے پھر جب پڑھیں گے پھر اس کو دوبارہ تقرار کریں گے چونکہ رسول اللہ کا عمل اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کنتو اندن نبی راوی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ از دخل احمد صلی اللہ میں رسول اللہ کے پاس تھا از دخل حسین بن علی کی اسی وقت حسین بن علی داخل آئے وہاں پر رسول اللہ کے پاس آئے فَأَخَذَهُ النَّبِي تو رسول اللہ نے امام حسین کو پکڑ لیا اپنے پاس اپنے پاس پکڑ کے رکھا اور پکڑ کے وَقَبَّلَهُ اور چومنے لگے وَوَضَعَ فَمَّهُ الٰ فَمَّهُ الٰ فَمَّهُ اور اپنے موہ کو اپنے فَم یعنی ہوت کو گویا ہوت کے لفظ الگ ہوتا ہے لیکن یہاں پر مراد موہ اپنے ہوتوں کو حسین بن علی کے ہوتوں پر رکھ دیا اپنے موہ کو وَقَالَ اور یہ فرمایا اللہمہ انی احبہو فَعَحِبَّهُ وَعَحِبَّ مَن يُحِبَّهُ اے میرے اللہ میں اس کو بہت چاہتا ہوں اے میرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور اے میرے اللہ جو بھی اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر پھر آخر میں حد اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ گھر میں اس طرح کا کلچر ہو کی بچوں کو عاشق اہلِ بیت اور عاشق حسین ابن علی بنائیں اس طرح کی تربیت کریں انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو قرآن اور اہلِ بیت کی محبت اور قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ محشور فرمائیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وعالی تخیر محشور اہلِ ب Peru بچوں کو ہمارے رجع